اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہی ہیں سب کچھ سیکھو یوٹیپ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں ایک لڑکی کا واقعہ جو روز رات کو گھر آتی تھی یعنی رات کو دیر سے گھر آتی تھی اور اس کی ماں نے جب اس کے کمرے میں کیمرہ لگایا تو اس کو کیا دکھائی دیا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک قبر بالے کا حال بیان فرمایا اور بتایا کہ قبر بالے پر آگ کا عذاب ہو رہا ہے تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا یا علی اس عذاب کی کیا وجہ ہے تو مولا علی نے فرمایا کہ یہ شخص اپنی ماں کا نافرمان تھا اور زندگی میں اپنی ماں کو تکلیف دیتا تھا اس لیے اس کی قبر میں آگ کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کی ماں اسے معاف نہ کر دے دوستو اللہ کے پیارے نبی ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان اگر روزہ رکھے اور نماز ادا کرے یہاں تک کہ وہ اس میں منفرد بن جائے مگر وہ اس حال میں مرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر شدید گزب نہ کھو گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے دیکھا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ والدین کے نافرمان لوگ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے والدین کو گالی دی تو جہنم میں اس کے سر پر اتنے کترے گریں گے جتنے گنتی میں آسمان سے زمین پر بارش کی صورت میں گرتے ہیں ہم اللہ سے جہنم اور اس کے عذاب اور ایسے عمال سے پنہ مانگتے ہیں جس سے جہنم میں داخل ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی بھی عذاب نے اتنا رنج میں نہیں ڈالا جتنا ماں باپ کے عذاب نے رنج میں ڈالا ہے دوستو اب آپ کے سامنے ایک ایسی لڑکی کی داستان پیش کی جائے گی جو اپنی ماں کی نافرمان تھی اور اسی نافرمانی نے اسے ایک ایسے گہرے کوئے میں دھکل دیا جس سے باپس آنا ناممکن تھا دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو شخص والدین کا نافرمان ہو اور ان کا کہنا نہ مانتا ہو تو وہ دنیا میں ہی ظلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے مالی یا جسمانی طور پر کسی نہ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی زندگی میں تباہی ہی تباہی ہوتی ہے دوستو اسی طرح ایک لڑکی جس کا نام نشا تھا دوستو یہ نام بدلہ ہوا ہے وہ اپنے والدین کی اکلوتی اور لادلی اولاد تھی نشا کے باپ نے اس کی ماں سے پسند کی شادی کی تھی جس وجہ سے وہ الگ رہتے تھے کچھ وقت سے دونوں میاں بی بی کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی تھی اور لڑائی جھگڑا ہونے لگا تھا یہ لڑائی ہوتے ہوتے طلاق تک نوبت پہنچ گئی نشا کے والد نے اس کی ماں کو چھوڑ دیا اور دوسری شادی کر کے اس شہر سے دور چلا گیا نشا اپنی ماں کے ساتھ ایک قرائے کے مکان پر رہنے لگی لیکن گھر میں والد کے نہ ہونے کی وجہ سے نشا کا مجاز دن با دن خراب ہونے لگا اور وہ اکثر اپنی ماں کی باتوں کو نظر انداز کرنے لگی کالج کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد نشا نے آگے آگے پڑھائی نہ کرنے کی سوچی اور ماں کا ہاتھ بٹانے کے لیے شہر میں ایک نوکری اکتیار کر لی ماں اس بات سے تو بہت خوش تھی کہ اس کی بیٹی پیسے کمہ رہی ہے اور جوب کر رہی ہے اور اس کا بوجھ بھی کم ہو گیا ہے لیکن وہ اس بات سے شدید پریشان تھی کہ یہ اٹھارہ سے بیس سال کی لڑکی دیر رات تک باہر رہتی ہے اس کا فون بند ہوتا ہے اور وہ ماں سے کہتی ہے کہ کام کی وجہ سے وہ اپنا فون بند کر دیتی ہے ماں اس رویے سے بہت زیادہ پریشان تھی نشا کی ماں نے یہ جاننے کے لیے کہ نشا کتنی رات میں گھر آتی ہے تو دروازے پر ایک کیمرہ لگا دیا اور روزانہ صبح اٹھ کر یہ دیکھتی تھی کہ اس کی بیٹی گھر کس وقت آئی ہے نشا کو اپنی ماں کی اس حرکت پر بہت گصہ آیا اور اس نے اپنی ماں سے جھگڑا بھی کیا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کر رہی ہو یہ اچھا نہیں ہے لیکن نشا کی ماں نے کیمرہ وہیں پر لگا رہنے دیا دوستو پھر ایک روز نشا اچانک سے گائب ہو گئی ماں کو اسی بات کا ڈر تھا اور وہی ہوا وہ کئی راتیں انتظار کرتی رہی لیکن اس کی بیٹی گھر نہیں پہنچی نشا کی ماں کی حالت خراب ہونے لگی اس نے بدنامی کے ڈر سے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا اور گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا انتظار کرتی رہتی تھی نہ اس نے کسی محلے والے کو بتایا اور نہ اپنے رشتہ دار سے اس بات کا ذکر کیا ایک روز نشا کی ماں دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کچھ سوچتے سوچتے وہ بےہوش ہو گئی اور بےہوش ہو کر زمین پر گر گئی محلے والوں نے اس کی ماں کو اٹھایا اور اسپتال لے گئے لوگوں نے دیکھا کہ ماں اسپتال میں ہے اور بیٹی نہ تو گھر پر ہے اور نہ ہی اسپتال پہنچی ہے محلے والوں نے یہ بات جا کر پولیس کو اطلاع دے دی پولیس نشا کے گھر پہنچی اور سارا معاملہ سنا ماں اسپتال میں کومہ میں پہنچ گئی تھی پولیس نے نشا کے گھر کی تلاشی لی اور اسی تلاشی میں پولیس کو گھر کے دروازے پر ایک کیمرہ لگا ہوا نظر آیا دوستو اس کیمرے کی ریکارڈنگ کا جائزہ لیا گیا تو جس رات نشا گائب ہوتی ہے اسی رات جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچی تو اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک نکاب پوش شکش اس کے پاس پہنچ گیا اور اس نے نشا کو بے ہوش کیا اور کڈنیپ کر کے لے گیا پولیس نے ریکارڈنگ کی مدد سے گھر کا نمبر نوٹ کیا اور سب جگہ یہ خبر فیلا دی کہ اس نمبر کی گھر شہر سے باہر نہ جائے بلکہ اس کو روک لیا جائے کچھ محنت کرنے کے بعد گھر مالک مل گیا اور اس نے بتایا کہ یہ گھر اس نے فلا شخص سے خریدی ہے لیکن آخر کار جس نے کڈنیپ کیا تھا وہ انسان بھی مل گیا دوستو پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور کاروائی میں لگ گئی اس لڑکے نے بتایا کہ وہ کسی مافیا کے لیے کام کرتا ہے جو کی نوجوان لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے ان کا بزنیس کرتا ہے اور انہیں بیدیش میں بیچتا ہے پولیس نے اسی لڑکے کا استعمال کرتے ہوئے اپنی کاروائی کو جاری رکھا اور محنت کرنے کے بعد اس مافیا تک پہنچ گئے اور اس کے قبضے سے نشا کے ساتھ ساتھ اٹھاون اور لڑکیوں کو نکالا گیا دوستو کسی کے والدین اس کے لیے برا نہیں سوچتے آج ہمیں ان کی باتیں جو بری لگ رہی ہیں یہ باتیں ہمیں اس وقت یاد آتی ہیں جب ہمارے ہاتھ کھالی ہو جاتی ہیں اور ہم مشکل میں گھر جاتی ہیں دوستو سبائی کفر کے والدین کی ہر بات ماننی چاہیے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین آمین اللہم آمین 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 موسیقی